میری ایک بات چاند کے تعلق سے میں اسے پڑھتا ہوں رمضان کے آوائل میں مسجد حاضر کی کمیٹی کے میں سے ایک ممبر نے آپ کی خدمت میں کوئی سوالات پیش کی جن کے متعلق کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میری بات شروع ہو رہی ہے اس میں میری بات جتنی ہے وہ بتا دو کہ یہاں تک میں نے کہا تھا یا آگے میں نے نہیں کہا اور یہ حضرات اگر مسئلہ سمجھنے آئیں گے تو میں مسئلہ سمجھاؤں گا اچھا آگے کی بات میں نے نہیں کہا جہاں تک چاند کا مسئلہ ہے جب تک کہ نوے فیصد مسلمان اس ملک میں اس بات کو نہ مانیں کہ سعودی عرب کی رویت درست نہیں ہے اس وقت تک جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو یہ ساری بات میں نے نہیں کہی یہ ساری بات میں نے نہیں کہی جہاں تک چاند کا مسئلہ ہے جب تک کہ نوے فیصد مسلمان اس ملک میں اس بات کو نہ مانیں کہ سعودی عرب کی رویت درست نہیں ہے اس وقت تک جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو اور جیسے ترتیب چل رہی ہے اس کا بدلنا نامناسب ہے یہ ساری بات جو میری طرف منصوب کی گئی ہے یہ بات میں نے نہیں کہی اس کی تھوڑی تاریخ سمجھو جب سے یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا فلا وقت سے اختلاف ہوا اور ایک لمبے زمانے تک میں بھی یہاں آتا تھا اور جو سب کومیونٹی کرتی تھی میں بھی وہ کرتا رہتا تھا جب وہ ہر سال کہتا ہے کہ فلا قاضی کے دو گواہوں نے گواہی دی اور میں حساب نہیں مانتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ شہدہ شاہدہ نے اندقابی فلان تو ہم مان لیتے تھے سب کے ساتھ عمل کرتے تھے لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد میں تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ہاتھی کے دکھانے کے دانتے کیونکہ وہاں سعودیہ میں چاند نظر آ گیا دو گواہوں نے قاضی کے یہاں گواہی دی اور پورے افریقہ میں چاند نظر نہیں آتا ہے پورے امریکہ میں چاند نظر نہیں آتا ہے تو اب کیسا شہدہ شاہدہ نے یہ بار بار ایک سال نے بار بار یہ بات سامنے آتی رہی تو مسئلہ آدمی کا ذہن بدلتا ہے انسان ہے انسان مسئلے کو حالات کے تابع سمجھتا ہے تو میں بالکل میں نے یقین کر لیا کہ اب میں اس ملک میں جاتا ہوں اور کمیونٹی کے ساتھ ساتھ کرتا ہوں اب میرے لئے کوئی جواز نہیں رہا مجھے یقین ہو گیا تو میں نے یہاں نہیں چھوڑ دیا میں نے اس ملک میں آنا ہی چھوڑ دیا مسلسل امریکہ میں جاتا تھا اسی لئے جاتا تھا کہ مجھے اس مسئلے میں شرح صدر نہیں رہا تھا اس لئے میں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا پیچھلے سال ہمارے صدر صاحب دو سمجھ بھائے تشریف لائے میں ان کے گاؤں میں گیا انہوں نے بہت اسراغ کیا مگر میں نے کہا وعدہ کہ آؤں گا کروں گا میں نے حقیقت ظاہر نہیں کی کہ میں انگلینڈ میں کیوں نہیں آتا پھر اس کے بعد میں ہمارے فاروق بھائے بھام آئے اپنی فیملی کے ساتھ دیوبن ان سے میرے بے تکلفی ہے پہلی مرتبہ جب اس مسجد میں آیا اس وقت یہ سیکریٹری تھے اس مسجد کی کمیٹی گئے اور اس وقت سے میرے ان کے بے تکلفی کے تعلق ہیں انہوں نے آ کر دیوبن میں اسرار کیا تو میں نے ان سے کھول کر کہا میں کیسے آؤں گا تمہارے یہاں تم تو سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہو اور یہ صحیح نہیں اب میں آؤں گا تو میرا کیا ہوگا اگر میں اپنی رائے چھوڑ کر کے آپ کومیونٹی کے ساتھ جاؤں تو مشکل اور اگر کومیونٹی سے اختلاف کروں تو مسجد میں سو نواد پڑھا میں کمرے میں بیٹھا ہوں یہ مشکل اس لئے میں تمہارے یہ نہیں آتا یہ صاف کھول کر کہا میرے ان سے بے تکلفی ہے یہاں موجود ہیں دیوبن میں میں نے ساری بات ان سے کہی انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مجھے معلوم تھا کہ کوشش ہوشش ہونی کچھ نہیں تو میں نے وعدہ کر لیا کہ آؤں گا میرے ذہن میں یہ پلان تھا کہ ستائیس کو قرآن ختم ہو جائے تو ستائیس تاریخ قومتی کا چلا جاؤں گا یہ میرے ذہن میں پلان تھا کہ آؤں گا یہاں رمضان بر رہوں گا ستائیس رات میں قرآن ختم ہو جائے ستائیس میں امریکہ چلا جاؤں گا مگر یہاں آیا تو پہلی ہی رات میں اعلان کر دیا کہ انتیس کو قرآن پورا ہوئے اب میں فنس گیا یوں میں فنس گیا ہوں میرے پاس تو راستہ تھا میں تو ستائیس کے ٹکٹ بنا کر امریکہ چلا جائے تھا پیجے جو کچھ ہونا ہوتا رہے لیکن اب یہ صورت پیش آ گئی اب میرے صورت میرے لئے میں فس گیا بڑی مشکل ہو گی اس سلسلے میں پھر رمضان بر میں لوگ پوچھتے رہے بتاتا رہا جو کچھ ہوتا رہا وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس سلسلے میں صفائی کی بات یہ ہے کچھ لوگوں کو یہ بدگمانی ہے کہ ہماری مسجد کی کمیٹری کے سیکریٹری محمد بھائی پٹیل نے مجھے اُبھارا ہے کہ یہ مسئلہ چھوڑو محمد بھائی پٹیل کیا چیز ہیں جو مجھے کہیں گے کہ مسئلہ چھوڑو میں کوئی اُن کا تابع ہوں کہ وہ جو کہیں گے میں کروں گا اُن کا کوئی دخل نہیں اس مسئلے میں یہ مسئلہ صاحب سمجھ لو اُن کا کوئی دخل نہیں دعوت ہاں اُن کا فون دعوت کا آیا اور ایکنی کئی مرتبہ فون آیا اور ہمیشہ فون صدر صاحب کا آتا تھا مگر اِس سال صدر صاحب کا فون بہت دیر سے آیا اُس سے پہلے اُن کے بار بار فون آئے اور میں نے اُن سے بھی کچھ نہیں کہا میں چونکہ فاروق بھائی سے کہہ چکا تھا کہ بھی میرے لئے یہ پریشانی ہے مگر میرے ذہن میں اس کیم آگئی تھی میں جانتا تھا کہ فاروق بھائی سے ہونا کچھ نہیں مگر میرے ذہن میں اس کیم آگئی تھی بھی چلتا ہوں ستہ اس کو نکل جاؤں تو اُن کے فون تو آئے دعوت کے کہ آؤ آؤ باقی یہ مسئلہ جو رمضان بر چلتا رہا آخر تک اس میں محمد بھائی پٹیل کا کوئی دخل نہیں ہے جیسے اور لوگ پوچھتے رہے میرے پاس بھائی لقمان ہیں بھائی زکریہ ہیں حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہیں یہ سب پوچھتے رہے میں بتاتا رہا پوچھتے رہے بتاتا رہا ایسے وہ بھی پوچھتے رہے بتاتے رہا حتیٰ کہ آخر میں جو کچھ ہوا ہے صدر صاحب کمیٹی کے بعض افراد کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے کیا کریں ایسے وقت میں رات کو یہاں سے میں چلا گیا کہیں کہ صبح سب ٹی وی دیکھتے رہے کہ کمیرہ دیکھتے رہے کہاں گئے کہاں تو اس لیے ایک بات تو یہ صاف ہو جانی چاہیے کہ اس میں نہ صدر صاحب کا کوئی دخل ہے نہ سیکریٹری صاحب کا کوئی دخل ہے نہ کسی کمیٹی کے کسی آدمی کا کوئی دخل ہے میں نے یہ بات کھول کر فاروخ بھائی بھام سے کہی تھی اور آگے پھر میرے ذہن میں اسکم تھی پھر مہینہ بر مسئلہ چلتا رہا کرتا رہا پھر جو کچھ ہوا حضرات کے سامنے دوسری بات اس میں لمبی چوڑی تحریر ہے یہ چار پانچ سفے الگ ہیں یہ سب اسی مسئلے کے اور بہت سنجید اچھی تحریر ہے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اس ملک میں اجما تھا آپ نے یہ اختلاع پیدا کی یہ بات سمجھنے کی ہے یہ بیچارہ اجما کس پرندے کا نام ہے اسے ہی نہیں جانتا کس دن یہاں اجما ہوا ہے پہلے ہی دن سے ہمارے گجراتیوں ہی میں اختلاف کرنے والے ہمیشہ مراکش والے رہے ہیں اور آج تک ہر جگہ پر مراکش والے دوسرے ملکوں کے ماننے والے رہے ہیں کبھی اجما ہوا یہاں اجما نہیں ہے اور سنو میرے بھائیو اجما کو سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ اجما کے لیے ہم کوئی اثر روایت چاہیے جس کی بنیاد پر اجما ہوگا جیسے ترابی کی بیس رکات پر اجما ہے تو ایک ضعیب روایت ہے کہ حضور نے تین دن جو نماز پڑھائی تھی وہ بیس رکات پڑھائی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافہ اجما ہے تو اس کا اثر موجود تھا کہ حضور نے اپنے مرض وفات میں مسلح پر منکو کھڑا کیا تھا تو کوئی نہ کوئی بنیاد چاہیے بغیر بنیاد کے اجما نہیں ہوتا اور اس ملک میں اس مسلح پر کبھی بھی اجما نہیں ہوا تیسری بات اس میں یہ لکھی ہے اس موجودہ صورتحال میں ہمارے لئے کیا مشورہ ہے کس طریقے سے ہم اختلاف کو ختم کریں گر گر میں اختلاف ہو گیا لوگوں میں اختلاف ہوا تو آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ ہمیں اختلاف کیسے ختم کریں میں نے اس سلسلے میں بہت سوچا مگر کوئی فائنل بات میرے ذہن میں ایسی نہیں آئی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو یہ گولی کھالو اور اختلاف ختم ہو جائے گا ایسی کوئی گولی میرے پاس نہیں ایک بات سنو اختلاف ہمیشہ بورا نہیں ہوتا ہے اگر اختلاف ہمیشہ بورا ہوگا تو یہ الزام سب سے پہلے نبیوں پر جائے گا ساری دنیا متفق ہوتی ہے اور انبیاء تشریف لاتے ہیں وہ حق پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے الزام تو ان پر جائے گا میرے بھائیوں ناحق کا اختلاف پیدا کرنا بورا ہے لیکن صحیح اور غلط کو نکارنے کے لئے واضح کرنے کے لئے اگر حق بات سامنے لائی جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ بھی صحیح یہ ہے اس پر عمل کرو کیوں اپنے روزے خراب کرو تو یہ اختلاف بورا نہیں ہے اور وہ اختلاف مضموم میں یہ نہیں آتا اگر یہ بھی اختلاف مضموم میں آئے گا تو پھر ساتھ سے پہلے انبیاء پر الزام آئے گا کہ انہوں نے امت میں کیوں اختلاف پیدا کی ایک بات یہ لکھی ہے حج کا کیا ہوگا وہ میری جو کتاب ہے ترمیزی شریف کی تقریر شراح ہے توفت العلمعی اس میں میں اس کا جواب دے چکا ہوں ایک حدیف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید اور بقر عید جس دن تم کرو حج کا ذکر نہیں حج بھی اس کے ساتھ ملاؤ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان مسائل میں مسلمانوں سے اجتماعی غلطی ہو جائے اور اس کا پتا چلے ایسے وقت میں کہ اب کلافی نہیں ہو سکتی تو عید ہو گئی قربانی ہو گئی حج ہو گیا یہ قائدہ میں نے لکھ رکھا کتاب میں اب اس میں ایک جملہ بڑھا دو کہ اگر مسلمانوں سے اجتماعی غلطی ہو جائے یا کرا ہی جائے تو حج ہو گیا ان کا ان کا بیچارہ میں کیا دخل ہے حکومت کے اندر باہر نکل کر کچھ کریں نہیں سکتے تو اجتماعی غلطی ہو جائے یا کرا دی جائے تو حج ہو جائے گا انساءاللہ سب کا حج درست ہے لیکن ان لوگوں کے لئے مجبوری ہے جو سعودی گورنمنٹ کے اندر میں آتھارٹی میں رہتے ہیں وہاں کے مسلمان مجبور ہیں وہ اسی کی طرح سے اندر شروع کریں گے ختم کریں گے لیکن اس سے ہٹ کر دنیا کے سارے مسلمان اس آتھارٹی کے تحت میں نہیں ہیں پس ہمیں میرے بھائیو اقل و فہم سے کام لینا چاہیے اس ملک کے لوگ اپنے آپ کو بہت اقل مند سمجھتے ہیں اور واقع ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں ہیں بڑے اقل مند ہیں ایک دن پیچھلے سالوں کا قصہ ہے ترابی پڑھ کے نکلا تھے ایک نے کہا دیوبن میں ایک آدمی کا قتل ہو گئے دیوبن میں قتل نہیں جگڑا نہیں ہوتا میں نے فوراں جا کر گھر فون کیا تو گھر والوں نے کہا یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تو میں نے کہا یہ بغیر خبر لائے مگر تین دن کے بعد میں وہاں سے فون آیا کہ ہاں یہ قتل ہو ہے تو دیوبن میں قتل ہوا میرے گھر پتا نہیں اور لندن کے آدمی کو پتا چل گیا کہ دیوبن میں قتل ہوا اتنے دنیا کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں اتنے اقل و فہم رکھنے والے سمجھداری مگر چاند کے مسلم بے وقوب بن گئے یہ وہ غریب ہیں کہ وجدنا علیہ آبا آنا ہمارے آبا اجداد یہ کرتے آئے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں میرے بھائیوں یہ کوئی دلیل نہیں اقل و فہم سے کام لو اپنے روزوں کو خراب مت کرو حق کی پیروی کرو یہی ایک نصیحت ہے جو کر کے رخصت ہوتا ہوں اللہ اللہ کے حوالے آپ ہیں اللہ آپ کا کارساز ہے وآخر دعوان آنی الحمدلہ اللہم صلی و صلی و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی و صلی یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے میرے مولا ہماری کتاہیوں سے در گزر فرما یا اللہ ہمیں حق کو سمجھا دے اور سجا دے اور حق کی پیروی کہ ہمیں توفیق عطا فرما اے میرے مولا غلط بات کہ ہمیں فہم عطا فرما کہ ہم اسے سمجھ جائیں اور غلطیوں سے خطاؤں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اس محلے کے مسلمانوں کی اس شہر کے مسلمانوں کی اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے میرے مولا ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نسلوں کو ہماری اولاد کو اپنے دین پر مضبوط فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دین کو داخل فرما یا اللہ اس محلے کے تمام مرد اور عورتیں جو بیانات سنتے رہے ہیں اور سنتی رہے ہیں میرے مولا سب کو اسے فائدہ پہنچا یا اللہ سب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرما جو ان میں بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما جو کسی بھی پریشانی میں ٹینشن میں ہیں میرے مولا ان کی دستگیری فرما ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماباپ کی مغفرت فرما و تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما سبحانہ ربک رب العزت مائی صفون